ملی ڈائجسٹ شیئر کریں اب روح کرتے ہیں حبروں کی طرف کرناٹک کانگریس نے بی جو پی کے 40% کمیشن کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے بی جو پی کے رولنگ میں سرکاری کاموں میں پھیلے کرپشن کے خلاف ریاست بھر میں ایک کیمپین شروع کیا ہے جس کے چلتے آج صبح بینگلورو شہر میں کیو آر کورڈ کے ساتھ پے سی ایم کے پوسٹر دیکھے گئے پورے بینگلور شہر میں چیف مینسٹر بسواراج بوممائی کی تصویر کے ساتھ پے سی ایم انوان والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں کیو آر کورڈ یوزرز کو 40% کمیشن گورنمنٹ ویب سائٹ پر لے جائے گا جسے حال ہی میں کانگریس نے شکایت کمپلینٹس فائل کرنے کیلئے شروع کیا تھا پوسٹرز اس بات کو ظاہر کرنے کیلئے بنائے گئے ہیں کہ موجودہ بی جو پی کے دورے ہندو شدت پسند نفرت انگیز تقاریر اور پولیس پر حملے کے مقدمات منسوخ کر دیے گئے ہیں ڈی جوی آئی جو پی کے اس وضاحت کے باوجود کہ آئندہ بھی ان ملزمان کا ایسے معاملات میں شامل ہونے کا امکان ہے بی جو پی حکومت نے قانون ناپس کرنے والے اداروں کو نظرانداز کیا اور سنگ پریوار کے لیڈروں کے چونتیس سے زیادہ کیسز واپس لے لئے ہیں جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور پولیس پر حملے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ گونی کپا سمیت ریاست کے کئی عزلہ میں مختلف موقعوں پر مذہبی منافرت پھیلانے کے معاملات اور سنگین مجرمانہ مقدمات میں ملوث افراد کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے کن کن مقدمات میں اور کون سے سنگی لیڈروں پر سے کیسز خارج کیے گئے ہیں اس کو جاننے کے لئے آپ ملی ڈیجسٹ ڈاٹ این پر جا کر ویب سائٹ سے مکمل تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کرناٹک کے بیجاپور میں پھر سے بچے چوروں کا خوف مندانے لگا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف کا ماحول ہے آج کے دن ہی ایک چور نے ایک گیارہ سالہ لڑکے کو اغوا کرنے کی کوشش کی بیجاپورا شہر میں چاندنی ہال کے قریب واقعی گیارہ سال بھاسکر گنگا دھر شرنہ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی بھاسکر اپنی ہوشیاری سے وہاں سے بچ کر بھاگا اور گھر لوٹایا واردات کی اطرح ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور واقعی کی تفصیل جانی جس پر بھاسکر نے اس کے ساتھ ہوئی واردات کی جانکاری دی بھاسکر کے گھر والوں نے بتایا کہ جب وہ چور کو پکڑے نہیں گئے تو وہ ان کے ہاتھوں سے بچ نکلا اور فرار ہو گیا پولیس نے موقع کا دورہ کیا اور چیکنگ کر کے تلاشی بھی کی یہ واقعہ بیجاپور کے گاندھی چوک دھانہ علاقے میں پیس آیا ہے کرناڈک کے رائچور شہر کے قریب میں واقعے ایک پیرا میڈیکل کالیج میں سوشل میڈیا پوسٹ کے غلط استعمال کو لے کر تشدد پھوڑ پڑھنے کی اطلاع ملی ہے ذرائع کے مطابق نوودیا میڈیکل کالیج کے طلبہ نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے سلاخوں کا استعمال کیا جس سے دو طالب علم زخمے ہوئے ہیں ایک طالب علم کے سر پر شدید چوٹائی اور اسے بارہ ٹانکے لگے ہیں ایک اور طالب علم کے ماتھے پر چوٹے آئی ہیں جن کی شناخت شنکر اور شمبھولنگا کے طور پر ہوئی ہیں زخمیوں کا نوودیا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے حملہور کی شناخت روحیت کے طور پر کی گئی ہے جو بی ایس سی نرسنگ کورس کا طالب علم ہے شنکر اور شمبھولنگا نے روحیت کے موبائل اسٹیٹس کا سکرین شورٹ لے کر اس تصویر کو ایڈٹ کیا اور کیمپس میں وائرل کر دیا اس پر روحیت اور اس کے دوست مشتہل ہو گئے اور دونوں پر کی دلدل میں دھکلنے کے منصوبوں کو دہلی پولیس نے ناکام کر دیا ہے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دہلی پولیس کی سپیشل سیل نے مومبئی میں موجود ناوہ شیوہ بندرگاہ سے بیس ٹن ہیروئین برامت کیا ہے دہلی پولیس کے ذریعے ضبط کی گئی ہیروئین کی یہ اب تک کی سب سے بڑی کھیپ ہے نیشوی کی اس کھیپ کے بازار کی قیمت تقریباً ایک ہزار سات سو پچیس کروڑ روپیے کے برابر لگایا گیا ہے ڈرکس کی اتنی بڑی مقدار دے کر پولیس بھی حیران رہ گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہیروئین کی اتنی بڑی کھیپ ناوہ شیوہ بندرگاہ تک پہنچی کیسے نیشوی کی اتنی بڑی کھیپ کو کس نے منگوایا تھا ساتھی یہ بھی سوال اٹھنے لگے ہیں کہ تمام طرح کی سیکیورٹی انتظامات کے درمیان نشے کی کھیپ ہندوستانی سرحد میں کیسے داخل کی گئی کیا کسی بھی سطح پر اس کی تفتیش نہیں کی گئی تھی دہلی پولیس نے کچھ دنوں پہلے ہی بارہ سو کروڑ روپے کی ہیروئین ضبط کی تھی سپیشل سیل نے دو افغان شہریوں کو گرفتار کر کے نارکو ٹیرر کی بڑی سازش کو ناکام کرنے میں کامیابی حاضر کی ہیں اتر پردیش حکومت کی جانب سے مدارس کے بعد وقف سے وابستہ جائدادوں کا سروے شروع کرائے جانے کو یو پی کے وزیر برائے حج اور اوقاف دھرمپال سنگھ نے جائز قرار دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وقف جائداد کافی اہمیت کے حامل ہیں وقف خدا کی ملکیت ہے اور کسی کو بھی اس پر قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ اس کا سروے شروع کیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ وقف جائدادوں کی شناخت کی جائے اس کے بعد آگے کی کاروائی انجام دی جائے اگر اب یہ نیک نیتی کا نتیجہ ہے تو پتہ نہیں آگے اور کیا کیا کام نیک نیتی کے آڑ میں کیے جائیں گے ملک کی راجدھانی دہلی میں دیر رات گئے پیش آنے والے اندوہناک حادثے میں کئی جانیں چلی گئی ہیں سیما پوری علاقے میں ایک ٹرک نے ڈیوائیڈر پر سوئے ہوئے کئی لوگوں کو روند ڈالا جس میں چار لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں حادثہ دیر رات ایک بچ کر ایک وان منٹ پر پیش آیا ریپورٹ کے مطابق جان بحق ہونے والوں میں باون سالہ کریم پچویس سالہ چھوٹے خان ارتیس سالہ شاہ آلم اور پینتالیس سالہ راہل شامل ہیں زخمیوں میں سولہ سالہ منیش اور تیس سالہ پردیف شامل ہے حادثے کے بعد ملزم ٹرک ڈرائیور ٹرک سمیت فرار ہے جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی متعدد ٹیمیں چھاپے مار رہی ہیں چنڈی گرڈ انیورسٹی کے بعد اب پنجاب کے جالندھر میں موجود لولی پروفیشنل انیورسٹی یل پی یو کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق یہاں ہوسٹل کے کمرے میں ایک طالب علم میں خودکشی کر لی طالب علم کا ایک سوسائیڈ نوٹ بھی برامت کیا گیا ہے جس میں اس نے خودکشی کے پیچھے کئی اجوہات بیان کی ہیں میڈے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قدے میں لے لیا اور اسے اس میں خودکشی کے وجہ ذاتی مسائل قرار دی گئی ہے یونیورسٹی تحقیقات میں پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ آج اپنے چودہ میں روز میں داخل ہو گئی ہے اور تمام یاتری پلحال کیرالا کے کوچی میں سفر کر رہے ہیں راہل گاندھی نے آج کی یاترہ شروع کرنے سے پہلے سری نارائن گروہ کو گلہائے عقیدت پیش کیے گاندھی نے ان سے مختلف مسائل پر بات پیش بھی کی ایک تازہ ترین تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ برس لوگوں نے بھیک مانگنے والوں کو تقریباً تیرہ ہزار کروڑ روپے بطور خیرات دیئے ہیں لیکن عوامی اتیات حاصل کرنے کے لیہا سے مذہبی ادارے مسجد مندر گرجا گھر وغیرہ سرے فہرست ہیں ریسرچ کرنے والی انٹرنیشنل کمپنی کنٹار اور بھارت کی اشوکہ انیورسٹی کی مشترک تحقیقات پر مبنی ایک تازہ ترین ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں دیہی اور شہری علاقوں میں درمیانہ آمدنی والے کمبے اپنی نقد خیرات عام طور پر مذہبی تنظیموں یا بھیکاریوں کو دیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق سال 2020 اکیس میں بھارتیوں نے مجبوعی طور پر 23,700 کروڑ کیش عطیات دیئے ہیں اس کا سب سے بڑا حصہ جو تقریبا 16,000 کروڑ سے زائد یعنی 64 فیصد مذہبی اداروں کو ملا جبکہ بھیک مانگنے والوں کی جھولی میں 12,900 کروڑ گئے ہیں مذہبی اداروں کو ملنے والے عطیات میں کیش کے علاوہ چیک اور دیگر ذرائع بھی سامل آخر میں ناظرین اس نئی پیشکش کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آتی ہے تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر دیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے